السلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اند بزنس صاحب گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لونگ ٹرم کوئن کے بارے میں جس کی ہماری آڈینس کی طرف سے بہت زیادہ ہمیں دوست ریکویسٹ تھی کہ ہمیں اس مارکٹ میں لونگ ٹرم کوئن کے بارے میں اگاہی دی جائے سو گائز اس ویڈیو کو آپ نے ٹیکنیکل اعتبار سے فالو کرنا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اندوالے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن مسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کرتی جائے گا گائز آپ سب دوستوں کی پیار اور محبت اور ایک ریکویسٹ کی وجہ سے کہ اس مارکٹ میں ہم نے کون سے کوئن بائک کرنے ہیں اس پہ میں یہ ویڈیو انتہائی ڈیمانڈ پر آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں سو گائز اس وقت مارکٹ جو کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ پچھلے تمام ساتھ سے آٹھ سال کے ترمیان جو بدترین کریش ہے اس سے گزر رہی ہے اور ابھی بھی اس کا کریش کا جو سلسلہ ہے وہ ختم نہیں ہوا یہاں پہ دوستوں میں آپ سے کچھ ایفیکٹ مارکٹ کے شیئر کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ مارکٹ میں ٹریڈ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو اور زیادہ مچور محسوس کریں گے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس وقت نہیں ہوتا کسی بھی چیز کی ہسٹری جاننے کے لیے لیکن اگر آپ کو ہمیں ایک ہی ویڈیو میں ہسٹری بتانے کا موقع مل رہا ہے تو آپ یہ چیزیں سمجھ کر اپنے لیے ایک اچھی خریداری کر سکتے ہیں لیکن بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کر سب سے پہلے میں آپ سے بی ٹی سی کی یہاں پر ایک ہسٹری شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے میں نے بی ٹی سی کا چارڈ اوپن کر رکھا ہے دو ہزار چودہ سے لیکن آج دو ہزار بائیس تک یعنی کہ پچھلے قریب آٹھ سال میں ابھی نوہ سال کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے وان تھرٹی فور سے میں صرف پچھلے آٹھ سال کا بتا رہا ہوں وان تھرٹی فور ڈالر سے بی ٹی سی نے ہائی لگایا سکسٹین نائن تھاؤزن ڈالر کا ورث کیسے بڑھتی ہے موسٹلی آپ میں سے کئی دوستوں کو پتا ہوگا جنہیں نہیں پتا اوپیسلی میں بگنرز کے لیے ویڈیو کو بنانے کو پریفر دیتا ہوں تو آئی خوب کے بگنرز کو یہ ہسٹری پتا ہونی چاہیے گائز جیسے جیسے ڈیمانڈ بڑھتی ہے پرائیس بڑھتی ہے دنیا آج بھی اس بدترین ڈمپ میں بی ٹی سی کو لانگ ٹرم کرنے کے لیے بائی کرنے کے لیے پریفر کر رہی ہے ابھی بھی جب ہم انٹرنیشنل ویب سائٹ پہ جا کر دیکھتے ہیں تو صرف چار کوئن کو ترجیح دی جا رہی ہے بائی کرنے کے لیے فرسٹ آف آل دوستو بی ٹی سی بیٹکوائن سیکنڈ ایتھیریم اور تھرڈ میں دوستو یہاں پر بی این بی اور فورت میں ایل ٹی سی اس کے بعد اگر کوئی کوئن مارکٹ میں آپ کو پریفر دے رہا ہے وہ بھی اس لیے کہ پروب آف ریزر کا سب سے پہلے اس نے دعویٰ کیا ہے تو ان میں ہم ففت میں جا کر دیکھ رہے ہیں چینلنگ اولی چینلنگ ایک ایسا کوئن ہے جو مارکٹ میں اپنے مستند ہونے کی یہاں پہ دعوے داری کر رہا ہے اور پھر اس سے بھی اگر ہم نیچے آ جائیں تو اس پہ کے بعد اپنے اندر بہت درشی پوٹینشل رکھتا ہے اب یہ سارے کوئن اس وقت دمپ ہیں اور دمپ ہونے کے یہاں پر چانسز موجود ہیں نیکسٹ تھری ڈیز میں آپ لانگ ٹرم بائنگ کر سکتے ہیں لیکن لانگ ٹرم بائنگ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فوری طور پر ابھی اپنے لئے کوئی چیز خرید کر فارغ ہو جائیں اگر ہم دوستو یہاں پر پچھلے صرف بارہ گھنٹوں کے پرائز دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ ون تھاؤزن ڈالر کا پمپ اینڈ ڈمپ لگا چکی ہے لانگ ٹرم کے اعتبار سے اگر مان لیں آپ نے مائنڈ کیا بنایا ہے کل رات کو مارکٹ پندرہزار آٹھ سو ستر پہ تھی آپ مائنڈ بناتے ہیں کہ میں یہاں پر سم پارٹ آف بٹکوائن ایک ساتھ خرید لیتا ہوں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بٹکوائن کی ورث ایک بہت مہنگے کوئن جیسی ہے اور مان لیں کہ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو یہ قریب اس وقت چالیس لاکھ روپے تک اس کی ورث جا سکتی ہے کیونکہ فلکچوائشن اس کی ہائیلی فاسٹ رہتی ہے اور اگر ہم ڈالر کے پرائز کو دیکھیں تو وہ بھی ایک جگہ جو ہے سٹے نہیں کرتا کبھی ہمیں دو سو بیس پہ دیکھنے کو ملتا ہے کبھی دو سو پچاس پہ تو لگ بگ ہم اسی راؤنڈ بارٹ پہ کھڑے ہیں اب یہاں پہ دوستو بی ٹی سی واحد ایسا کوئن ہے جو اگر ہنڈر ڈالر کا بھی بائے کر رہے ہیں تو ہمیں ٹریڈ دیتا ہے ٹھیک ہے اب مزید کریش کر جاتا ہے تو ریکوری کرنے کے چانست یہاں پہ ہنڈر پرسنٹ ہیں اچھا ہنڈر پرسنٹ چانست ہیں کہ یہ دس ہزار تک بھی جا سکتا ہے ہنڈر پرسنٹ چانست ہیں کہ یہ دوبارہ سے تیس ہزار ڈالر میں بھی جا سکتا ہے چالیس پہ بھی جا سکتا ہے لیکن یہاں پر کوئی بھی چیز ریکور کرنے کے لیے سناریو ہونا ضروری ہے خبروں کو ہونا ضروری ہے لہذا خبروں کی بات کریں تو ابھی مارکٹ میں خبریں ساری ہی مارکٹ کے اگینسٹ ہیں یعنی کہ بی ٹی سی کے اگینسٹ ہے ایکسچینجز کے اگینسٹ ہے تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لونگ ٹرم کے لیے اپنے پاس کچھ بھی رکھنا چاہتے ہیں تو پارٹس میں بائے کریں یہ آپ سے میں نے ٹوٹل قریب چھے کوئن شیئر کیے ہیں ان میں پہلی ترجیح میں صرف اور صرف بی ٹی سی ایتھریم کو دوں گا سیکنڈ جو میں سمجھتا ہوں کہ ایویلیویبل ہیں وہ ہے بی این بی اور ایل ٹی سی اچھا اب یہاں پر اگر آپ کوک رسپونس چاہتے ہیں تو بی ٹی سی اور ایتھریم سے پیسٹ کوئن یہ کیوں کیونکہ اگر ایک ایتھریم بھی آپ کے پاس وجود ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اچھے لیول پر بائی کیا ہے تو ایتھریم آپ کو لائٹ سی مومنٹ کے اوپر سو ڈالر پروفٹ دے سکتا ہے یہاں پر آپ نے اپنے جو انیلسز ہیں وہ کمپلیٹ کرنے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایتھریم کہاں تک کا لو لگا رہا ہے جیسے کہ میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں ایتھریم دوستو ابھی تک پچھلے تین ماہ سے لے کر تین ماہ دس دن کے درمیان اس نے ایک بار لو لگایا نو سو نوے ڈالر کا اور ابھی بھی اس کی جو سپورٹ ہے ایتھریم کی وہ نو سو نوے ڈالر ہی ہے اگر یہ نو سو نوے ڈالر کی ایتھریم کی سپورٹ ٹوٹتی ہے تو آپ کو دوسری بائیں یہاں پر کرنی چاہیے لیکن ابھی کی مارکٹ میں جو اس کی سپورٹ ہے وہ ہے تاؤزن سیونٹی تو ایتھریم ہمیں دونوں اعتبار سے ایک اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے یہ بڑی سمارٹ ٹریڈ ہوگی ٹھیک ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے سارے کوئن نہیں پکڑ لیں جسٹ ایک ون اینڈ اونلی ایک کوئن یہ چھے کوئن میں نے آپ سے شاید ڈسکس کی ہیں لیکن آپ نے ٹریڈ ایک میں کرنی ہے یہاں پر آپ جسے اگنور کر سکتے ہیں وہ چین نک بھی ہے ڈبل اے وی ای ہے ایل ٹی سی سو کے ساٹھ ڈالر پہ ہے تو یہ تیس ڈالر پہ بھی آ سکتا ہے یاد رکھیے گا لیکن ان کے ریکوری کے چانس بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ اپنے آپ پہ بہت سٹرونگ وائن ہے اب آتے ہیں دوستو بی ٹی سی کی یہاں پر بات کرتے ہیں کہ بی ٹی سی یہاں پر ہمیں جن پرائس پہ دیکھنے کو مل رہا ہے ہم نے اسے کرنٹ پرائس پہ بائن نہیں کرنا جیسے کہ میں آپ کو یہاں پر سکائے کٹ سمجھ لئے اگزیمپل دیتا ہوں اب جیسے ہم نے کل اسے پندرہ ہزار پانچ سو پر بھی دیکھا سات سو پر بھی دیکھا تو یہاں پر ہماری ایک بائن ایک سمول اماؤنٹ کی بنتی ہے جتنی بھی آپ بائن کر سکتے ہیں جتنی بھی آپ نے بائن کرنی ہے درمیان میں گیپ بڑا رکھیں ہوتا کیا ہے جب بھی میں تھری سٹیپ آف بائن بتاتا ہوں تو دوست کیا کرتے ہیں یہاں پر ساٹھ ستر ڈالر کی گیپ سے بائن کر لیتے ہیں اور بھائی ایک بات ذہن میں رکھو کہ اگر آپ نے ایل ٹی سی گلتی سے ساٹھ ڈالر پر بائن کر ہی لیا ہے تو ویٹ پھر اس کے درمیان کم از کم پندرہ ڈالر کے کریش کا ویٹ کریں اسی طرح ہی اگزامپل دیتا ہوں بی این بی کی آپ بی این بی بائن کر لیتے ہیں جیسے کل بی این بی ٹو سکسٹی ایٹ ڈالر پر جا چکا تھا ابھی بی این بی کر رہا ہے ٹو ایٹی ٹو پر تو یہاں پر آپ کی بائنگ اگر ٹو سکسٹی ایٹ کی ہوتی ہے تو اوویسلی آپ کا جو ٹوپ ہے وہ آپ کو تقریباً چونہ ڈالر کی ٹریڈ دے رہا ہے آپ بی این بی سے ایکزٹ کر سکتے ہیں کیونکہ مارکٹ ابھی دوستو اسی سرکل میں گھومنی ہے سب سے بڑی بات کہ مارکٹ کا بہت بڑا پم بھی آتا ہے تو ابھی بیس ازار ڈالر کا ہی ہوگا وہ بھی اس وقت مارکٹ کو کیا کمپلیٹ کرنا ہوگا ون ٹریلین ڈالر کی مارکٹ کی کیپلیزیشن ابھور کرنی ہوگی یہ مارکٹ جو تین ٹریلین پہ تھی آج ہاف ٹریلین پہ آ چکی ہے تو کتنا سرمایہ مارکٹ سے غائب ہو چکا ہے پھر بھی جو فنکار ٹریڈر ہیں وہ اس مارکٹ میں اپنا لوس پورا کر رہے ہیں کن کوئن میں بی ٹی سی ایتھیریم بی این بی یہاں پہ بہت بہت برا ڈم پا رہا ہے مارکٹ میں مارکٹ روک رہی ہے پس رہی ہے لیکن یہ تین کوئن ہمیں کسی نہ کسی حساب سے یہاں پر ٹریڈ مسلسل دے رہے ہیں سو ہم اب کیا کریں گے بی این بی کی بجائے اگر آپ اس میں ٹریڈ نہیں لینا چاہتے تو ہماری فرس چوائس بی ٹی سی اور ری تھیریم ہونی چاہیے تو بی ٹی سی میں ہماری ٹریڈ یہاں پر ہر گیپ کے ساتھ ہونی چاہیے یہ کہاں میں بتا دیتا ہوں پندرہ ہزار پانچ سو پر آپ کی پہلی ٹریڈ رہونی چاہیے فل بی ٹی سی بائے کرنا ناممکن تو نہیں ہے لیکن کرنے والے کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ گیارہ ہزار کا گیپ رکھیں مطلب کہ گیارہ ہزار ڈالر پر دوسری بائنگ بنتی ہے چار ہزار ڈالر کے گیپ سے اب کئی دوستوں کا مانا ہے جی کہ اتنا بڑا کریش آئی نہیں سکتا گائز میں تقریباً سات ماہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مارکٹ پندرہ ہزار پانچ سو پر جائے گی جائے گی سات ماہ بعد آخر سال ختموں سے پہلے پہلے وہ باری آ ہی گئی تو اسی طرح ہی مارکٹ کے جو دن چل رہے ہیں اس میں نیکسٹ فیو ڈیز کے اندر اندر مارکٹ اتنا لو لگا سکتی ہے چلے نہیں بھی لگا سکتی تو ایک اچھا بزنس مین ہر چیز سوچ کے چلتا ہے ایوری تنگ اس پوسیبل تو اس کے بعد یہ والا لیول بہت ہی اچھا رہے گا آپ کے لیے اور لاسٹ جس کی اس وقت پریڈکشن رابرٹ کیوسکی نے بھی کر دی ہے جو بہت بڑے نوول نگار ہیں ان کی کرپٹو کے اوپر بڑی خاصی نظر ہے جس کا میں ذکر بار اپنی ویڈیو میں کرتا رہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جب بھی مارکٹ بی ٹی سی کی ڈم کرتی ہے میں ایکٹیو ہو جاتا ہوں آپ ایک کام کیچے گا میں نے کبھی آج تک اپنی ویڈیو میں یہ بات نہیں کہ یہ آج آپ سے کہہ رہا ہوں آپ رابرٹ کیوسکی کو جا کر کے ٹویٹر پہ فالو کریں آپ کو ان کی پریڈکشن مارکٹ میں بڑی زبردست فٹ بیٹس ہی دکھائی دیں گی تو دوستو وہ کیا کرتے ہیں ان کا ٹریڈ کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ موسٹلی بھی انتظار کرتے ہیں پی ٹی سی کے ڈاؤن کرنے کا اور صرف دو کوئن میں ٹریڈ کرتے ہیں بی ٹی سی اور ایتھریم سو گائز آئی خوب کہ یہ لانگ ٹرم کے لیے آپ کے پورٹ فولیوں میں اگر آج بی ٹی سی اور ایتھریم آپ کے پورٹ فولیوں میں ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی کرپٹو ٹریڈر آج لوس میں ہوگا تو مارکٹ اپنے پرانے پرائس پہ بھی چلی جاتی ہے تو آپ کا لوس یہاں پہ ریکاور ہو سکتا ہے آئی خوب کہ آپ ویڈیو کا اصل مقصد سمجھ سکیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ